چیلٹی دنر کا تمام کیا کیا جس میں سیئو ڈاکٹر عبدالباری خان پاکستانی فنکار اتنان صدی کی سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی مقررین کا کہنا ہے انڈس اسپتال میں غریبوں کا مفتلاج کیا جاتا ہے اس کارے خیر میں سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لنا چاہیے ریپورٹ کر رہے ہیں اسد علی انجینئر ہیرو جامعہ مسجد انڈ اسلامک سینٹر میں پاکستان میں نئے ہسپتالوں کی تعمیر کے لیے مناقضہ چیرٹی دنر کا احتمام فلاحی تنظیم انڈس ہیلتھ نیٹورک نے کیا جس میں انڈس ہیلتھ نیٹورک کے سیئی او ڈاکٹر عبدالباری خان سادر یوکے پی سی سی آئی امجد خان چیرمین ہیرو مسجد ناصر بشیر وارسی پاکستانی فنکار اتنان صدی کی سمیت پاکستانی کمیونٹی خصوصا خاتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ڈاکٹر عبدالباری خان نے انڈس ہیلتھ نیٹورک کے پاکستان میں جاری منصوبوں کے بارے میں شرکہ کو آگاہ کیا پاکستان میں انڈس ہیلتھ نیٹورک کے تمام ہسپتالوں اور بلڈ سینٹرز میں میاری مفتبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں پاکستان میں جیسے کہ ہیلتھ کے ایشیوز ہیں بہت سارے اور بہت سارے لوگ جو ہے غربت کے لائن سے نیچے ہیں مرحب 55% لوگ جو ہے نا بیلو پورٹی لائن ہے اور وہ تو علاج تو کیا کھانا بھی ایک وقت کھانا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے تو بہت سارے اور خان سٹور پر میڈل گلاس فیملی بھی وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی اس لیے ان کے لیے تھا کہ جی ہم ان کو ایسا پروائیڈ کریں کیونکہ یہ اپنے مرض کو بڑا دیتے ہیں عدنان صدیقی کا کہنا تھا کہ فنکار انسانیت کو تکلیف میں دیکھ کر افسوردہ ہوتا ہے اسی وجہ سے انسانیت کی خدمت اور مدد کا جذبہ لے کر اس کا حصہ دار بنتا ہے بات پنکار کی نہیں بات انسان کی اور انسان کے پاس ایک دل بھی ہوتا ہے اور دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں اور وہ جذبات ہمیشہ گائے بگائے جگاتے رہنا چاہیے آپ کو اور انسانیت کیلئے تو میرے خیال میں بھی ہر انسان کو دوسرے انسان کی مدد کرنی چاہیے امجد خان اور دیگر کا کہنا تھا مدد ہو یا ملک میں کوئی قدرتی آفت آئے اپنے بھائیوں کی مدد اور فلاحی کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں انڈس اسمتال کی غریب مستحق افراد کے لئے خدمات قابل استطاعش ہیں ان کا جو کام ہے میں تو خود سپرائز ہوں فست ہے میں نے جب مجھے یہ ملنے آئے چیمبر کے آفیس میں تو میری انس کے ساتھ بات ہوئی تو گاوہ سپرائز جو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم تو فری آف چارج پورے پاکستان میں ہمارا کام اور سپیٹرز ہیں ہم پسی سے کوئی پیسے نہیں لیتے اور اللہ کے راہ بھی لوگوں پہ مدد کرتے ہیں اس میں انہوں نے ایک اوئرنس پیدا کیا لوگوں کو یہ بتایا ہے ایک ڈاکیمنٹری کے ذریعے کہ مسلمان امہ کی اچیومنٹس کیا ہے میڈیکل میں اور وہ جو گولڈن ایرا تھا جب دنیا میں مسلمان ڈاکٹرز اور مسلم امہ راج کر رہی تھی میڈیکل کی پیل میں اس کے بارے میں انہوں نے آج پڑھایا ہے آپ کو کام اور پاکستان میں بلکہ پورے پاکستان میں دیرا سے زیادہ ہسپٹل ہے جو کہ فری اف کاس رلاش کرتے ہیں تین لاکھ سے زیادہ مریز دیکھتے ہیں اور ان کے آپریشن اور پاکی ساری فسیلیٹیز سب روائی کرتے ہیں تقریب میں انڈس اسپتال کے جاری منصوبوں کی دستاویزی فلم دکھائے گئی عدنان صدیقی نے مخیر حضرات سے انڈس اسپتال میں ذریعی راج مستحق مریزوں کی امداد کے لیے چندے کی اپیل کی چیریٹی ڈینر میں لوگوں نے دل کھول کر اتیاد دیئے اسد علی انجینئر نمائندہ خصوصی یوکے فوٹی فور برطانیہ اور اب خوشتہ ملکہ